آج جو ہے جارہ ساڑھے گارہ اب دیکھ رہی ہم یہ کیمپ میں گئے تھے اور وہاں جو پرسٹی دیکھی ہم نے جو ریلوے لائن ایلیویٹڈ بنائی ہے اس میں جس قسم سے وہاں کے لوگوں کو بستابت کیا ہے دکانیں توڑے گئے اور جو بنا رکھا ہی ترہاں گندہ محل وہاں ہے کہ وہاں لوگوں کا جیون جو ہے بلکل نلب ہو گیا ہے بہت کٹھن ہو گیا ہے اتنی بھگو آتی ہے نہ کوئی صفائی نہ کوئی پرودان اور دکانیں چھوٹی چھوٹی کر دی ہیں اب ان کا بھی نوٹس دے دیا ہے اس پرکار سے نہ تو ان کو پروپر کمپنسیشن ملا وہاں اور نہ ہی ان کو ریابلیٹیٹ کیا گیا کہیں اب تک جبکہ سرکار کا کام جو ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ جو ایلیویٹڈ جو ریلوے لائن جائی ہے یہی ایک جو ہے یہ قسم سے موٹالا کیا گیا ہے نہیں تو اس کی قضورت نہیں تھی ریلوے منسٹری نے بھار سے لائن لے جانے کی منظوری دے رکھے تھی سو کروڑوں پیز مگارہ رکھا تھا ریلوے منسٹر نے ریلوے منسٹری میں اور اس سے شہر کو بہت فائدہ ہوتا کیمپ کو بہت فائدہ ہوتا اور ایک نیا ایونی کھلتا اور اس کونے سے جو ریلوے سیشن تک سیدھا اسی فٹ روڈ چورہ بن جاتا ہے آٹھ کلمٹر لمبا اسی فٹ چورہ روڈ بننا تھا یہ جس سے بہت فائد ہے اس کو اس کے کروا کے ایک وائر نہ کر کے ایک نئی سکیم لے کیا ہے اس میں لوگوں کو استعفت کیا اور جس پرکار سے سرکار کا کام ہوتا ہے کی ان کو بسائیں اجارنے گانے اور کہیں استعفت کرنا بھی پڑ جائے کسی وجہ سے پہلے سرکار کو چاہیے ان کو استعفت کریں کہیں جگہ دیں مطلب دکان بھی اور بقان بھی پریشانی میں ہیں لوگ اور اب جو ہے بہت رہے ہوئے ہیں میں سرکار سے پور جور اور آگرے کرتا ہوں اور پوریس اس سے کی بھی ایسا نئے مت کرو تورا تور کے لیے پورا پروپر کمپرشیشن دے دو وہاں پر تو جو دکان کو لینے کی بات کرتے ہیں کچھ ریٹ پہ کم ریٹ پہ اور جو الارٹمنٹ کر رہے دی اپلٹیٹ کر کے اس سے دھوڑا ریٹ لگا رہے ہیں اور جس ریٹ پہ تم میں وہاں سے ایکوائر کرے اسی ریٹ پہ دکان دوں وہاں پہ ان کو اس سے زیادہ دینا ہے کیا بطلب ہے تو یہ ہم نے کہا ہے کہ ہماری سرکار آئے گی ان کو پورا خلی کمپنشیت کریں گے اور ان کے لیے ستاپک پوریچیت اچھی طرح ستاپک کریں گے یہ وہاں پہ ہیں اور مطلب رشتہ چار کا یہ حال ہے کی پہلے جو کوورپریشن میں جو صفائی کا جاتا ہوں آپ کو ہمیں نہیں 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 تھا نا کوورپریشن کمتا رہا ہوں بات آپ کو پانچ سال تک پانچ کروڑ چاریس لاکھ روپے پرتی ماہ شہر کی صفائی کا ٹینڈر دیا جاتا تھا اس پہ خرط دہایا جاتا تھا اب جو ٹینڈر دیا ہے وہ ایک کروڑ دس لاکھ کا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یا تو اس تائم گھٹالہ ہوتا تھا اگر ایک کروڑ میں صفائی ہوتی تھی ایک کروڑ دس لاکھ میں پانچ چاریس کروڑ میں کیوں صفائی ہوئی یا اب ان کی نیت نہیں شہر کو گندہ کرنے کی نیت ہے یا آپ کے سامنے ہیں کیونکہ اور جو یہاں جس پرکار سے مشروف گروت ہوا شہر میں کل شہر گھونکے دیکھا میں ان اثرائیس کلونیاں جس پرکار سے بڑھ رہی ہیں ان لیگل کلونی ایک ہم سم ایک سو پیٹسی ان لیگل کلونی مل گئی ہیں اس شہر کو جو ایک بہت ویل پلینڈ شہر ہم کہیں ایلیویٹڈ ریلوے لگا کے کہیں ایلیویٹڈ روڈ لگا کے اس کا بھی کوئی جب اتنے بائی پاس بننے تھے یہ روڈ بیچ میں چوڑا ہو جانا تھا تو کوئی کسی جات کرین لوگوں کو اے سویدہ ہی پیدا کی انہوں نے سویدہ دے نے کام نہیں کیا اور یہاں تک کی نیو چین اٹھ کلونی ہے وہاں کی مہیلہ ہی میرے کو ملی سبج ہے نہ ان کا پاس پانی کا انضام ہے نہ سیدھے جو ان کا ہے نہ راستہ ان کا راستہ ہی بن کر دیا گیا تو یہ اتنی مطلب اندھی سرکار ہم نے دیکھی تو بھئی یہ ہم جو ہے جو یہ جو چھ سال مجھے سے میں نے کہا ایلیگل کلونی آئی ہے یہ بیچولیوں نے اور بیلڈنگ براد سرکار کے گھر چورس کے سے بارہ سو اکڑے اکڑی جو ہے آنا ترہا اس کلونی ایلیگل کلونی کیا ہوگا تو کیا ہوگا اس پردیش کا یہ ہے اور جہاں تک پردیش کا سوال ہے پردیش پھر سے بیرودگاری میں در نمبر ایک تھا ہی مہنگائی میں اب نمبر ایک ہو گیا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں انیسو کے آکڑے ہیں جس میں مہنگائی کی چکی سے لگاتار جو ہے پکٹا جارہ اور ہریانہ نمبر ون جو ہے جو ہمارا نمبر ون پرتیوکٹی آئے میں تھا اب نمبر ون ہو گیا ہے بیرودگاری میں مہنگائی میں اپراد میں یہ نیشنل نیشنل انفلیشن ان ہریانہ بیٹس آر بی آئی اپر لیمٹ آر بی آئی نے بھی خطرہ گھنٹی بجائی ہے خطرہ گھنٹ آر بی آئی کی لیمٹس میں کیا یہ دیکھو نا ہریانہ میں ہے ان جو shark جیسے کیلے رہنہ twitter 505 اپراد مردا اپر میں ہے مردے پیٹس آہ بیzerطانہ لڈی بجائی ہے جو ہے بیرودگی the اور یہ مہنگائی کی اور بیرودگاری کی تو آپ سم دیکھ رہے ہیں تو اس پرکار سے کیونکہ انتر راستی اس طرح میں پیٹرول ڈیزا سستہ ہو رہا ہے اور یہ مہنگا جنہیں سرکار نے جو ہمارے سم میں نو پرسنٹ تھا یہ اٹھارہ پرسنٹ پہ لے گئے ہیں تو کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے ان کے اوپر اور کسان کے اوپر تو دوری مار پڑھ رہی ہے کسان کے اوپر جو یہ کہہ رہے تھے نہ اس کو ایم ایس پی مل رہا نا اس کو مطلب یہ کہتے ہیں ہم آمدنی دگنی کریں گے وہ مل رہے آمدنی دگنی تو چھوڑو لاغت دگنی سے زیادہ کر دیں گے ہمارے سمیں میں نہ خاد پہ ٹیکس تھا نہ کیٹ ناشک دوائی پہ ٹیکس تھا نہ یہ آپ کا ٹیکٹر پارٹس پہ تھا اور ڈیزل پہ بیٹ نو پرسنٹ اب وہ بڑھا دیا ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا اٹھائیس پرسنٹ تک ہے ان چیزوں پہ ٹیک تو لاغت بہت تیزی سے بٹ رہی ہے اس میں شیفرکار سے جو ایک نئی سکیم ہو لیا ہے کسان کے لیے اور دکت پیدا کر دی کی دس بی بی ایس پی کے جو دس پاورہ اس کی جو ٹیوبل ہے اس کو انیواری روپ سے سولر لینا پڑے گا اس کو بدلیا کرشن نہیں ملے گا کوئی سب جو آپ چالیس نزار کسانوں نے پیسہ جمع کرار رکھا ہے ہم نے اسے کہا اب یہ لگا دی پہلے تھا آپشنل کوئی چائے سولر کرے چاہے کوئی کریکشن لے اب وہ کریکشن نہیں ملے گا اس کو اس کو سولر میں جانا پڑے گا سولر کا کسان کسان کوئی ہے سردی میں تو ویسی اس کو مشکل ہے جہاں پہ جو آپ کا واٹر ٹیبل بہت نیچے چلے جاتا ہے وہاں کامیاب نہیں ہے وہ تو کسان کو یہ پریشانی کا کام بڑھا رہے ہیں اور جب کی ہمارے سمیں میں ایک لاکھ چوہتر ازار ٹیوبل کریکشن دیئے گئے تھے یہ مطلب ایسی چالیس ازار کریکشن میں بچل گئے بی ایس پی لگا رہے ہیں اور ایک دمجلی کا بہت انہوں نے بڑھا ہے اسی پرکار سے آپ کا ایم ایس پی کی بات کئی مدخل آپ سوال پوچھو یہ مطلب آپ کے مل میں بھی کوئی سوال ہوں گے کہ ان کا ایم ایس پی جو ہے لاغت تو بڑھا دی ایم ایس پی بھی جو بھی اراؤنس کرتے ہیں وہ نا کافی ہے لاغت کے انسان نہیں کرتے ہیں اور سورج مخیقات آپ نے دیکھا ایم ایس پی نہیں مل رہی کسان کو اس میں باونتر لگا رہے ہیں باونتر کا کیا مطلب ہے جس بات کی ایم ایس پی ہو وہ تو مینمم سپورٹ پرائز ہے کوئی میکسیم ایم ایر پی نہیں ہے میکسیمم ریٹیل پرائز نہیں ہو تو اس پرکار سے سرکار کسان کو غریب آدمی کو شدور کار شدور ٹائل جو ہیں بیک پورٹ کلاس ہے جو سو سو کچھ کے ہم پلوٹ دیتے تھے ایک لاکھ بیاسی ہزار ہم نے سو سو کچھ کے پلوٹ دیئے انہوں نے ایک نہیں دیا تین لاکھ بیاسی ہزار ہم نے دیئے انہوں نے ایک بھی پلوٹ نے دیا سرکار کے دوارہ ایک یوہ بھرتتہ سکیم نکالی گئی ہے سرکار کے دوارہ یوہ بھرتتہ سکیم نکالی گئی ہے ہر مہینے بھرتتہ سکیم نکالی گئی ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا جائیں نو سال تک کیا کرتے رہی ہے سرکار یوہ ابھی نو سال کے بعد دکھائی تھی ان کو کہ سیو زائد ہو کر جو کتنی ہی انہوں نے بات کری ہیں گوشتہ پتہ میں دیئے ایک بھی پورا لیکھتے ہیں چناوی گوشن چناوی چناو ہے وہ اس کی پلکل بگل بھوک چکا ہے جو امیت صاحب نے سرسا سے چناو کہاں ابھی جو سرسا میں جو امیت صاحب نے کہا ہے کہ دس کی دس سیٹے ہم جیتیں گے اور تھری ڈی پہ کانگرس نے راج کیا ہے دامات درباری اور ڈی لیلر وہ کیا کہیں گے وہ کہیں گے ہم دس کی دل سے آ رہیں گے ان کو پتہ ہے کہ کوئی جیتنا والے ہیں نہیں ہریانے میں لوگ من بنا چکے ہیں چھتیس برادری یہ دیکھو کر کہ دوزار چوبیس میں ہریانے میں کونگس کی سرکار بنانے جا رہے ہیں سامیر شاہ نے آپ نے شیطرباد ربیار رب لگایا ہے کہا ہے کہ پہلے جو سی ام ہوتے تھے انہیں روتا کے علاوہ کہیں کی چنتہ ہی نہیں ہوتی کس میں؟ پرتیش نمبر ایک تھا پرتی رکھتی آئے میں پرتی رکھتی نویش میں نوکری دینے میں کانون رسطہ میں چار پہمانوں میں پورے دیش میں نمبر ایک پردیش تھا آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں بیروزگاری میں مہنگائی میں اور اس میں اپراد میں ہم کس تیجی سے بڑھ رہا ہے کہاں پہنچ گیا نمبر ایک ہو گیا یہ وقاس ان کا یہ کر رہے ہیں جو بجلی کی ایک ایڈرڈ بھی نے پیدا کی ہمارے چار پاہر پاہر پورٹ لگے یہ کی امنا نگرے میں لگا ایک ہیسار ہیسار دو جججر میں لگے پھر نیوکلیر پاہر پورٹ فتی آباد میں لگا یہ اریانے کے پارٹ نہیں ہے یہ روتک جلا ہے کیا سارا یہ کہنے سے پہلے ان کو سوچا کہ ان کو تو جو ان نے بریف کر دیا ہوگا وہ بول دیئے ان کو نہیں معلوم اس بات کا کہ اریانے کتنا بکاس ہمارے سمجھے پنچکلا میں دیکھو پنچکلا میں نیشنل انشیوٹ آف فیشن ٹکلوجی ہمارے سمجھے میں آئی دیش کا دوسرا ایک احمد آباد میں دوسرا نیشنل انشیوٹ آف ڈیزائن کہاں پہ آیا پورکشیتر میں آیا کلپنا میڈیکل کالیج کام بنا کرنال میں بنا مہیلہ یونیورسٹری کام بنی سونیپت میں بنی خانپور میں بنی اور مہیلہ میڈیکل کالیج وہاں بنا گاجیو گاندی ایڈیوکیشن سٹی بنی وہاں پہ کونسی لگی وہاں کون کون سینسٹی چھوٹ آئے ہیں وہاں آئی ایٹی آیا ہے وہاں لاؤ ایمیڈ کر ڈاکٹر ایمیڈ کر کے دام سے لاؤ یونیورسٹری بنی ہے اور وہ تو پرائیویٹ ہے سرکاری سے تری بات کرتے ہیں آپ میں پتا دوں گا پڑھنے جی اور شوکہ یونیورسٹری اور یہ آئی ایس آر ایم کتنی بنی ہے آئی ایٹی وہاں بنی ہے آئی ایٹی کی برات وہاں بنی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھو حرید آباد آ جاؤ وہاں میڈیکل کالج بنا وائی ایم سے جو ایک چھوٹا سا سکتا وہ یونیورسٹری بنی کڑھ گاؤں میں دیش کی پہلی ڈیفنسی برسٹری وہاں شروع ہوئی میواد میں میڈیکل کالج وہاں بنی ریواری میں اندراز گاندی کے نام سے یونیورسٹری بنی سینی سکول بنا ججڑ میں ایمس آیا اور بھائی مہندرگر میں سنٹرل ہی یونیورسٹری آئی جس میں میڈیل کالی لاؤ کالی سب کچھ ہے اور بیوانی میں چودری بنسی لال کے نام سے یونیورسٹری آئی جیند میں چو رنبیر سنگھ کے نام سے یونیورسٹری آئی اور روتک میں آئی آئی ایم آیا ہسار میں لالا لاج پتر آئے کے نام سے انیمل سائنسز کی یونیورسٹری بنی اور سرسا میں چھوٹی سی یونیورسٹری بنا رکھے چودری دیوال کے نام سے اس کو راشتری اس طرح پہ لے آئے پھر یہ سارے ہریانے کا پارٹ نہیں ہے کیا یا بتائیں انہوں نے کون سا کیا ہے ان کا بتائیں کون سا انسٹیٹوٹ لے کے آئے ہیں ہمارے اور مانیسر میں آپ دیکھو آہ کورپریٹ انسٹیٹوٹ آیا ہے پردانمت نے وہاں رکھا تھا آئی ایم ٹی مانیسر میں ہم نے بنایا آئی ایم ٹی فرید آباز میں ہمارے ٹائم میں بنا آئی ایم ٹی روتک میں ہمارے ٹائم میں بنا آئی ایم ٹی خرکودہ میں ہمارے ٹائم میں بنا شاہ میں انڈسٹریل جو وہ بنا ٹول مباکس آیا انڈسٹری ایکسپینشن ہوا اور جو تھانی تھی ریلوے کوچ فیکٹری سونی پت میں وہ وہ جاتی رہی یہاں سے جو ائرپورٹ بننا تھا حسار اور اس کے بیچ میں بیوانی کے پاس وہ گیا ہمارے سے یہ کیا ہے ہریانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا جو بھی تو آج کہاں سے پہنچا یہ ہے بھائی اس میں کوئی دکھت تو بتاؤ اور جتنے نیشنل ہائیویں بن رہے ہیں جو یہ گناتے ہیں نمی پرسٹ این نیشنل ہائیویں میرے ٹائم پر شروع ہوئے ہیں میرے پاس تو ریکارڈ ہے سب چیز کا ہم ان کے ساتھ ہے ہم نیشنل ہائیو دلانے کے ساتھ ہیں اور میں شروع میں کہا تھا ہے دل سب کو دل کا طراز کی چیزیں اوپر اٹھا کے ماری بیٹیوں انہائیو دلانا چاہیے اب وہ ساکسی ملک بیان دے رہی ہے کہ مجھے تو بیجی پی باہلوں کے درسے میں ان کی بات میں میں اس کا کوئی راجتی کرنی چاہتا ہے میں ان کے ساتھ میری بیٹیوں ساتھ جو نیشنل ہوا ہے اس کو نیشنل ملنا چاہیے کوئی پہلوان ایک پردیش کے یا ایک اس کے لیے ہوتے ہیں دیش کے ہیں دیش کے لیے میڈل جدا ہے اور کسی جب وہ گنگا میں بانے جا رہے تھے اس ٹائم میں نے ان کو بار بار اپیل کی تھی کہ یہ میڈل جو ہے کسی مہروانی سے نہیں ملے ان کو ان بچوں کے مہنس سے ملے ہوئے نام دیش کا کیا ہے تو یہ بھائی جو ہے ان کو نیائے ملنا چاہیے ساتھ جب تک نیائے نہیں ملے گا میں ساتھ کھڑے سوال اس کا نہیں ہے سر کیونکہ آپ لوگ کوئی مددے لے کے چل رہے ہیں لیکن ایک نیا مددہ بھارتی زندہ پارٹی کی طرف سے آگیا ہے دو جار چوڑیس کے لیے پی اوکے بی جے پی کے نیتا یہ کہنے لگے ہیں پی اوکے بھارت کا حصہ ہوگا پاک اوکوپائیڈ کشمیر ایسا ہے شروع سے پاک اوکوپائیڈ کشمیر ہے پاکستان کا حصہ نہیں ہے کوئی نئی بات نہیں ہے اگر پاکستان کا حصہ ہوتا وہ تو اس کو پاکستان ہی کہتے ہیں اوکوپائیڈ کشمیر نہیں کہتے پاکستان اوکوپائیڈ کشمیر اور یہ شروع سے بھارت کا سٹینڈ ہے کہ وہ کشمیر کا پارٹ ہے کشمیر ہندوستان کا انگر ہے جو یوگی عادیت کے ناتھ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو لوگوں نے پروٹسٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہم بھارت میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں ہاتھ سے نہیں ہے یہ بھائی ان کی وہ ہے کبھی سے وہ تو ہے سر اس کو چناؤ کے متنظر لوگوں کے سامنے پیش کرنا اس کو کتنا جائے کیا ہوگا دوہزار چوبیس کا چناؤ آ رہا ہے لوگ سوار کا اس مجھے کو چناؤ کے لیے لوگ 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 سب بات سمجھ چکے بھائی لوگ بہت سمجھتے ہیں اس کو سب کو معلوم ہے پاکستان اکوپائیڈ کانگرس جو کشمیر ہے وہ کشمیر کا پارٹ ہے شروع سے اس کا ہوا ہے کوئی نئی بات ہے کیا یہ اگر وہ کشمیر کا پارٹ نہیں ہوتا تو اس کو پاک اکوپائیڈ نہیں کہتے ہیں سر سر رات نے بیشمی ڈیلو کی گرانٹ بند کر دی ہے اس کی وجہ سے آج سڑکوں کرتے ہیں چکشک بھی اور دیکھ گیا چکشک بھی اور سکوڑٹ ہاں میرے کو بھی ملے تھے وہ یہ جو ہے اس کا شکشہ کا پرائیویٹ آئیزیشن کرنے جا رہے ہیں یہ کوئی مطلب تھوڑا ہے آج آج دو مہینے کی تنخانہ ملی پی جائی میں دو مہینے کی تنخانہ ملی یہ بات دکھئے بہت گلت ہے سرکار کی شکشہ کام جو ہے لوگوں سرکار کام پہلے شکشہ دے رہا پہلے تو یہ سکولوں کا جو انہوں نے وہ کیا بند پانچ سکول بند کر دیئے ہم اگلیش کے بہانے سے اور اب یہ سب یونیسٹیوں کہہ دیا اپنے اپنے اس پر چاراؤ یہ سرکار کی کام تھڑے ہی ہیں پھر کیا سرکار کی سرکار کس لیے ہے پھر یہ یہ کی ہے کیوں کہتے ہیں ہم ہر جسٹنگ میں میڈیکل کالج بنائیں گے جو بھی بنائیں جو بنے ہوئے ہیں ان کو ہی نہیں سمال سکتے تو آگے کیا بنائیں گے یہ یہ دو ساتھ دھوکہ ہے اور آنے والی پی ڈی اے ساتھ بہت ڈھوکا ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مدیورگی اس کے لوگ اور گریب آدمی کا بچہ تو شکشہ لے ہی نہیں سکتا اس پر دیش میں اس نے پڑھا دی اگریکل چین انسٹی نے پڑھا دی ڈیڑھ گناہ فیس کر دی آج جی جی انہیں بھی دس بیس پرسنٹ اپنی فیس پڑھا دی جو اکبار نے پڑھا تھا تو اس پرکار سے ہر انسٹی اپنی فیس پڑھا رہی ہے تو لوگوں کے اس کے لئے اتنی شکشہ مہنگی ہو جائے گی جس طرح میں آج ایم بی بیس کی سیٹ انہوں نے دس لاکھ روپے کہاں سے بچہ پڑھے گا کس کا بچہ پڑھے گا مدیوردی لوگوں کے کہاں سے پڑھے گا سرکار کام ہوتا ہے کی اچھی شکشہ دے سب کو شکشہ پڑھے گا سر پردیش میں جے جے پی اور بی جے پی کا گھڑ بندن ہے لیکن سرسام جو ریلی ہوئی جے جے پی کو نوتا نہیں دیا گا وہاں سے من سے کہا کہ دس کی دس سیٹھیں بی جے پی چھناو لڑے گی اور جیٹے گی وہاں جے پی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گھٹ بندن تو ہے لیکن اس کے بات چناؤ کے بات دیکھا جائے گا میں تو صور سے کہہ رہا ہوں بی گھٹ بندن نیتیوں کے آدھار پہ نہیں ہے یہ سوارت کے پہ ہے اتنا ہم کا سوارت سیدھ ہو رہا ہے اتنا چپتے رہیں گے اور کیا کریں گے تو سر اگر میں ایسی بھائشہ تو بولتا نہیں جو میں نے اخباروں پڑھی دی کسی کو چم گادر اور گادر تو بتاؤں گا نہیں میں یہ تو میں بتاؤں گا نہیں نہیں ہے یہ اب تک سوارت سیدھ ہوگا ہم نے سوارت سیدھ کرتے رہیں گے سر اگر دونوں پارٹیاں 90 سیٹوں پر جی جی پی لڑتی ہے اور 90 سیٹوں پر کی جی پی لڑتی ہے تو کیا کانگریس کو کچھ ہی پڑے گا اس کا فائدہ ہوگا کانگریس کا لوگ من بنا چکے میں بکی چکا ہوں بار بار چھتیس برادری میں بھی راجنیٹی میں اتنی سال ہوگے میرے کو بھی میں بھی لوگوں کا من پڑ چکا ہوں بھی لوگ من بنا چکے ہیں ہریانے میں کانگریسی سرکار بنائیں گے بننے جارے ہیں لیکن گھوٹبا جی کے چلتے کیسے کوئی گھوٹبا جی نہیں گھوٹبا جی تو وہاں دیکھتا نا وہ جب پڑے جی پہ کے کہہ دیا وہاں دادری ایک پڑے ہی کھا کر رہے تھے آئے وہاں پڑے دیکھا رہے تھے کیے کر رہا تھا پڑے جی میں اسے تھاڈ آتا تھا لیکن پڑے نیجا پڑے سپیچ دینے لگتے ہیں میں سٹھات ڈاؤ تو وہ دے لے گا بھاشن ہاں پڑا نہیں کیا لیکن ایک منج کے بڑے جو نیتا ہے وہ آئیں گے جس طرح سے ہاں اٹھے ہیں کیوں نہیں آئیں گے لیکن کیوں نے چودری کماری سال جائے چھوٹے والا نظر نہیں آتے ہیں ایک تو ہے ہر جگہ کوئی ہر آدمی نہیں جاتا ہے جہاں ضرورت جس کی ہوگی وہاں آئے گا جس طرح سے بجے پی تیاری کر رہی ہے ہماری میٹنگ ہوگی تو ہم اس تاری کو سب آئیں گی سر دیس طرح بجے پی تیاری کر رہی ہے جو ہر لوگ سبا میں ہر ریلی کر رہی ہے کینڈری منتری بھی آئیں نیتین گڑگری بھی آئیں آج آج کر رہے ہیں بجے پی تو ہم تو چار ہیں ماہ تو سات لوگ سباوں کا کر چکے بیپک ساپ کے سمجھ آٹھ وہاں بیوانی ہوئے ہیں بیوانی میں نوت جولائی کو دو رہ جائیں گے باقی ہیسار اور رو تک کر دیں گے سات جہاں لوگ سباپنا ہم کر چکے ہیں سر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تیاری چناؤ کے لئے لیکن ادیابان نے جب سے پردیشہ تقس بنے ہیں دو پردیش پر باری چینج ہو چکے ہیں تیسے پردیش پر باری آئے ہیں سنگتن ابھی تک نہیں بن بایا سنگتن یہ بات ہوگی سنگتن یہ بات ہوگی بجے پی پردیش سنگتن بجے پی وارے آپ پر کٹاکس کرتے ہیں پردیش پر للگاه دیکھتے ہیں ہم پنہ پر مکتب پہنچیں ے پرنے پڑل لگ رہے ہیں اوٹو انا بھے پر پر پہنچے ہیں ہم تو گھر گھر پہنچیں بھائی ہاتھ سے ہاتھ جڑوں میں گھر گھر پہنچ کھو تو پنہ پر مکتب پہنچیں اس کے اب تک یہ بات کریں گے جے جے پی اور بی جے پیلی نیتا آپ کو نسانے پر لیتے ہیں کئی بھی باسن ہو یا کئی بھی جن سے باہو کوئی بھی جو کیا کہنے سے میرے کو فائدہ ہوتا ہے میرے کو فائدہ ہوتا جتنا ہوں کو لے نقصان نہیں ہے میرے کو سر پردان منتری آج امریکہ کی یادرہ کر گئے ہیں اچھی بات ہے اور منی پر کی ستھیتی بہت برشت ہوتی جائے نہیں تم منی پر کنٹرول کرنا چاہیے وہاں پر بات کرنے چاہیے اور جو سمسیا اس کا سمادان کرنا چاہیے یہ کوئی دیش میں ایسی مستتی ہے میں بھی اچھی نہیں ہے سر مانسون سر پر ہاں ہر بار آپ نے دیکھا سہر نوگ جاتا ہے ہ ہر بار آپ نے دیکھا سہر دویا جاتا ہے پانت پانت سہر پٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے میں آپ نے بھی دورا کیا فسلے دنوں دیکھا تھا وہی علاغ کوئی صدا نے دو زار چودہ سے پہلے کبھی دوگے دیکھا تھا کیوں دوگتا ہے میں پتا نہیں سفائی کہیں پانچ لاکھ چالیس کروڑ سوری پانچ کروڑ چالیس لکھ پانچ کروڑ چالنسٹا ایک سال گی اب ایک کروڑ دس لاکھ اس کا مطلب کیا ہے تم سمجدار ہو پڑھے لکھے ہو یاد توہی مطلب بیٹھ گیا بیٹھ گیا بیٹھ گیا بھائی سر 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 سر